کہ انسان اپنے آپ پر ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان گناہ کا ارتکاب کرے ماسی کا ارتکاب کرے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب کرے اور اس کے نتیجے میں انسان اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لے یہ چیز کیا ہے اپنے آپ پر انی ظلمتو نفسی اے اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو مشہور دعا ہے اس دعا میں حضرت آدم علیہ السلام کو جب روک دیا گیا کہ اس شجرہ کے اس فل کو مت کھانا تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب زیادتی کر لیا بھول گئے شیطان کے بہکاوے میں آگئے تو جب دعا کیا تو اپنے آپ کی طرف اس گناہ کی رضبت کیا کہ اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اور یہ بندے کی بہت بڑی خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حصول کے لیے اس کمی اور کوتاہی کو اپنی طرف پیرتا ہے انسان اپنے آپ کی طرف کہ ہم 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 جو ہے یہ کوتاہی کی ہے یہ غلطی کی ہے تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ انسان اس طرح کی چیزیں کرتا ہے اللہ کے نبی اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ذَلَمَا نَفْسَهَ جو آدمی اللہ کے حدود کو پامال کرتا ہے تو وہ آدمی کیا ہے اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے یہ قرآن کریم نے بہت ساری جگہوں پر اس طرح کی آیات بیان فرمائی گئے یہ چیز ہمیں جاننا چاہیے کہ مظالم کا معاملہ کیسا بھی ہو اللہ کے ہاں ہمیں اسے لوٹانا پڑے گا اللہ کے ہاں ہمیں اسے لوٹانا ہوگا اللہ کے ہاں ہمیں اسے لوٹانا پڑے گا